ڈلی کے کونڈلی علاقے میں ایک تیز رختار بس نے ایک چودہ سال کے بچے کو ٹکر مار دی بچے کی موقع پر ہی موت ہو گئی ڈلی کے گیتہ کولونی علاقے میں بند و دکان کے اندر ایک شخص کی لاش ملنے سے سنسنی کھل گئی مہت نام کا شخص دو دن سے گھر سے لا پتا ہے ڈلی کے ایلین جی پی اسپتال کی سٹاف کولونی میں ایک نرس کی دردنک طریقے سے ہرتیہ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے نرس کی لاش سٹاف کورٹر میں اس کے بادروم کے اندر پانی کے ٹب میں ملی نرس ایلین جی پی اسپتال کے کورٹر میں اکیلے رہتی تھی پولیس نے نرس کی ہتیا کے پیچھے لوٹ کیا شنگ کا ظاہر کیا علاقے میں گودان ایکسپریس ٹرین میں چھرچال کا معاملہ سامنے آیا ہے چھرکانی کا ویروت کرنے پر منچلوں نے پریجنوں سے مار پیٹ کیا اور ٹرین پر پتھرات کیا کانپور میں چھرچال کا ویروت کرنے پر دو بھائیوں نے ایک چھاترہ کی بری طرح سے پٹائی کر دی کانپور میں محض پانچ روپے کے لیے دبنگوں نے ایک شخص کو بے رہمی سے پیٹ کر اسپتال پہنچا دیا کانپور ریلوے سٹیشن پر پولیس نے درلپ رجاجی کے دو سو اٹھارہ کچھووں کے ساتھ ایک تسکر کو گرفتار کیا ہے یوپی کے بریلی میں ایک بس کھائی میں گر جانے سے کئی یاتری گھائل ہو گئے یوپی کے لکیمپور کیری میں پیڑ سے چھاتر کی لٹکتی ہوئی لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی گورکپور میں ایک کھالی پلوٹ میں ایک شخص کی لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی یوپی کے رامپور میں پدماشوں نے ایک گھر پر حملہ بول دیا پدماشوں نے گھر کے سبی سدسیوں کے ساتھ مار پیٹ کی اور بندک بنا کر گھر میں رکھا لاکھوں کا کیش اور زیور لے کر پرارک ہو گئے لکھنوں میں پرشاسن کی ٹیم نے چھاپے ماری پر کر کے نشیلی دواؤں کا کاروبار کا بھنڈا پھوڑ کیا ہے مراد آباد میں سیور لائن میں ڈوبے لوگوں کو بچانے میں دیری ہوئی تو بوال کھڑا ہو گیا لوگ پولیس والوں سے علچ گئے دراصل مراد آباد کے اندرہ چوک علاقے میں سیور لائن خراب ہونے سے سلک دھس گئی تھی رائیوریلی کے قلعہ محلے میں ایک گھر کے بار کئی بم ملنے سے ہرکم پھنچ گیا دیرہ دون میں بی پی ایڈ اور ایم پی ایڈ بیروزگاروں نے اپنی مانگوں کو لے کر پردرشن کیا ساتھ پردرشن کاری ٹنگ کی پر چھوڑ لے ہریدوار میں اپنی مانگوں کو لے کر لخانی کمپنی کے کرمچاریوں نے گنگا میں اتر کر جل پردرشن کیا اترہ کھنڈ کے کاشی پر میں بسنیک بائیک میں زوردار ٹکر ماردی جس سے کیوقعی موقع پر ہی موت ہو گئی ہریانہ کے کرنال میں ایک شخص کی موت کے بعد لوگوں نے جم کر ہنگامہ کیا گجرات کے بڑودرہ میں گاو والوں نے ڈنڈے سے پیٹ پیٹ کر ایک مغرمچ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایم پی کے ڈبرہ میں اپنی ننی حال میں رہنے والی ایک ساتھ سال کی معصوب کے ساتھ اس کے ماما نے پہلے ریپ کیا اور بعد میں پتنوں سے کچل کر اس کی ہتیا کر دی ان دور کے بانگنگا میں ایک اٹھارہ سال کی لڑکی نے اپنے گھر کی دوسری منزل سے کوت کر جان دی چھتیز گھڑ کے رائے گھڑ میں سرکاری دفتر کو کرمچاریوں نے میخانہ بنا دیا شکشہ بباک کے کلرک دفتر میں ہی جام چھلکاتے نظر آئے ممبائی سے سٹے میرا رول علاقے میں ایک لوہے کے بکسے میں بزرگ محلہ کی لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئی